سلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنر بالو جی چپٹر فیپٹین کا یہ لیکچر نمبر سیونٹین جس میں ہم تھرمو ریگولیشن کا بیسک کنسپٹ سمجھیں گے اور ساتھ ہی اس کی نیڈز یعنی امپورڈنس سگنیفیکنس وغیرہ اس پہ بات کریں گے اور ایسا لو میں جیسا کہا گیا کہ تھرمو ریگولیشن کو ڈیفائن کریں ہم اور پھر اس کی نیڈز کو ایکسپلین کریں تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز تھرمو ریگولیشن کی ڈیفینیشن سے لیں گے تھرمو ریگولیشن میں جو پہلا پارٹ ہے تھرمو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ یعنی ٹمپریچر اور ریگولیٹ کرنا یعنی اس کو کانسٹنٹ ویلیو پہ مینٹین کرنا یہ تھرمو ریگولیشن ہے تو باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہے باڈی کا جو کور ٹمپریچر ہے اس کو آلموسٹ کانسٹنٹ سٹیٹ پہ کانسٹنٹ ویلیو پہ مینٹین رکھنا ریگولیٹ کرنا تاکہ باڈی کی جو میٹابولک ایکٹیوٹیز ہیں باڈی کا جو میٹابولیزم ہے وہ آپٹیمم طریقے سے بیس طریقے سے پرفارم ہو سکے یہ تھرمو ریگولیشن کہلاتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن میں نہ صرف آپ کو پتا چلا کہ تھرمو ریگولیشن ہے کیا بلکہ ایک لائن میں اس کا مقصد بھی آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو تھرمو ریگولیشن ہے کیا باڈی کے انٹرنل ٹمپریچر کو کانسٹنٹ سٹیٹ پہ ریگولیٹ کرنا مینٹین کرنا تھرمو ریگولیشن ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے تاکہ باڈی کا جو میٹابولیزم ہے وہ آپٹیمم طریقے سے پرفارم ہو سکے تو یہی جو اس کا پرپس ہے تھرمو ریگولیشن کہ باڈی کے میٹابولیزم کو میٹابولک ایکٹیوٹیز کو آپٹیمم پرفارم کرنا اسی بات کو ہم نیڈ فار تھرمو ریگولیشن میں اور ڈپٹ مجھا کر ایکسپلین کریں گے دوسری ایڈنگ سٹوڈنٹس نیڈ فار تھرمو ریگولیشن تو جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو تیمپریچر ہے یہ افیکٹ کرتا ہے انفلونس کرتا ہے جو اورگنزمز ہیں انیملز ہیں پلانٹس ہیں باقی اورگنزمز ہیں ان کی میٹابولک ایکٹیوٹی کو تو آپٹیمم میٹابولک ایکٹیوٹی کے لیے سٹوڈنٹس آپٹیمم ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنا ضروری ہے تو اب جو ٹمپریچر ہے وہ میٹابولک ایکٹیوٹی کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے اس کی ایک آدھ ایکزامپلز ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹمپریچر ہے انزائم کی ایکٹیوٹی کو انزائمز کے سٹرکچر کو ایمپیکٹ کر سکتا ہے جو سبسٹریٹ مالیکیولز ہیں ایٹمز ہیں ان کی کائنیٹک انیوجی کو ان کی ریٹ اپ موڈمنٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے اس طرح سے جو ٹمپریچر ہے وہ داریکلی جو انیملز ہیں اور پلانٹس ہیں ان کی داریکل جو ہیلتھ اور گروہ ہوتا ہے ان کو افیکٹ کرتا ہے جو جیوگرافیکل ڈسٹریبیشن ہے انیملز کی ان کے اوپر ٹمپریچر جو ہے وہ اپنا ایمپیکٹ چھوڑتا ہے مثال کے طور پر آپ گرم علاقے جہاں پر ٹمپریچر ایوریج ٹمپریچر زیادہ ہے وہاں کے انیملز دیکھیں تو اور طرح کے ہوں گے نمبر ان کا اور طرح کا ہوگا اور اٹھنڈے علاقوں میں آپ دیکھیں تو وہاں انیملز کی جو نیچر ہے کریکٹرسٹکس ہیں ان کی جو ٹائپس ان کا جو نمبر ہے اور طرح کا ہوگا انٹرمیڈیٹ جہاں پر ٹمپریچر رہتا ہے وہاں پر اگر آپ انیملز کو دیکھو تو ان کے فیچرز کریکٹرسٹکس فیزیولوجیکل اور سٹرکچرل اور طرح کیوں گے نمبر اور ٹائپ اور طرح کی ہوگی تو جو ٹمپریچر سٹوڈنٹس وہ انیملز کی جیو گرافیکل ڈسٹوڈیوشن کو ایفیکٹ کرتا ہے اور خاص طور پر جو ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ اس طرح سے کہ ٹمپریچر پلانٹس کو ایمپیکٹ کرے گا پلانٹس چونکہ فوڈ چین میں پروڈیوسرز کی ایسیت رکھتے ہیں تو اگر پلانٹس کے اوپر ایمپیکٹ پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوڈ چین میں جو باقی اورگنزمز ہیں اور جو انیملز ہیں جو ہربی وورز ہیں جو کارنی وورز ہیں ان کے اوپر ایمپیکٹ پڑے گا اگر پروڈیوسرز کا نمبر کم ہے تو ہربی وور کم ہوں گے ہربی وور کم ہے تو کارنی وورز کم ہوں گے تو اس طرح سے جو فوڈ چین ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ پروڈیوسر سے ہوتی ہے پلانٹ سے ہوتی ہے تو اگر فوڈ چین کا آغاز پلانٹ سے پرائمری پروڈیوسر سے ہو رہا ہے اور تمپریچر جو ہے وہ پرائمری پروڈیوسر کو ایفیکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری فوڈ چین کے اوپر ایمپیکٹ پڑے گا کچھ اور چیزوں کو دیکھیں تو اس میں سٹوڈنٹس ہائی تمپریچر اور لوڈ تمپریچر کو ریفر کر کے ہم کچھ اور ایجامپل دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر باڈی کا جو کوئٹ ٹمپریچر اپٹیمیم ٹمپریچر وہ تھرٹی سیون ڈگری سیلسل سے اگر ہماری باڈی کا ٹمپریچر تھرٹی سیون ڈگری سیلسل سے کم ہو جائے ڈی کریز ہوا کے تھرٹی فائیو ہو جائے تو جو تھرٹی فائیو ہونا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا ہائپو تھرمیہ ہائپو کہتے ہیں کم ہونے کو تھرمیہ یعنی ٹیمپریچر یا ہیٹ تو آپٹیمم ٹمپریچر سے جب ہماری باڈی کا ٹمپریچر ڈیکریز کرے گا فال کرے گا تو اس کو ہائپو تھرمیاں کہتے ہیں اس کے الگ امپیکٹس ہیں اور اگر باڈی کا ٹمپریچر 37 سے رائز کر جاتا ہے اس سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس فیور کو بخار ہو گیا یا اس کو ہائپر تھرمیاں کہہ سکتے ہیں فیور یا ہائپر تھرمیاں تو سٹوڈنٹس اب لو ٹمپریچر ہائی ٹمپریچر کس طرح سے امپیکٹ لاتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ انزائمز کی ایکٹیوٹی کے اوپر ہیں مثال کے طور پر اگر جہاں انزائمز کام کر رہے ہیں اس ٹیشو کا اس کے سراؤنڈنگ ایریا کا اگر ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو انزائم دی نیچر ہو سکتے ہیں اور اگر ٹمپریچر بہت کم ہے تو انزائم کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ کانیٹی نیوجی کے کم ہونے سے کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی ٹمپریچر اور لو ٹمپریچر دونوں ہی نیگٹیو ایفیکٹ رکھتے ہیں جو بیسٹ ٹمپریچر ہے وہ تو آپٹیموم ٹمپریچر ہے اس سے ہائی اور لو کا جو امپیکٹ ہوگا وہ نیگٹیو امپیکٹ ہوگا جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ تھرٹی سیون سے اگر ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے لوٹمپریچر ہے then آپٹیموم ٹمپریچر تو اس کا نتیجہ کیا نکلے tule گا جو مہتابالک آكٹیوٹی ہی وہ ڈیکریز ہو جائے گی میٹابولیزم سلو ہوجائے گا کیونکہ جو کانیٹک ناؤجی ہے سب سٹریٹ مالکیوeni کی وہ ڈیکریز ہو جائے گی لوٹمپریچر تو لوک آدےک ناؤجی لوک آدےک ناؤجی تو سلو ریٹ آف ریکشن تو میٹابولک ایکٹیوٹیز سلو ہوں گی اس طرح اگر ہائی ٹمپریچر ہے سٹوڈنٹس ہائپر تھرمی ہے فیور ہے تو ان دائٹ کیس اگر فیور سے بھی اوپر بات چلی جاتی ہے بہت ہائی زیادہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے ہائپر تھرمیا جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے تو ان دائٹ کیس جو باڈی کے انزائمز ہیں وہ دی نیچر ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ جو ہائی ٹمپریچر ہے انزائمز میں موجود جو ہارڈوجن بانڈز ان کو توڑے گا جب انزائم جو کہ پروٹینز ہیں گلوبلر پروٹینز ہیں ان میں موجود ہارڈوجن بانڈز ٹوٹیں گے تو انزائم جو اپنا گلوبلر سٹرکچر ہے وہ لوس کر جائیں گے اور اس کو انزائم کی دی نیچریشن کہتے ہیں انزائمز یعنی پروٹینز کا فنکشن جو ہے وہ ان کے سٹرکچر پر ڈپینڈ کرتا ہے جب کوئی پروٹین یعنی انزائم اپنا سٹرکچر لوس کرے گا تو اپنا فنکشن بھی لوس کر جائے گا اس کو ہم ڈی نیچریشن کا نام دیتے ہیں تو بہت گرم علاقوں میں یا گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی سے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اکثر گرمیوں میں آپ کو پاکستان میں بھی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ گرمی کی وجہ سے اب اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اتنی زیادہ شدید گرمی ہے کہ ان کے باڈی کے انزائمز جو ہیں وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں اور ان کا میٹابلیزم ایمپورٹن میٹابلیزم جو زندگی کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ میٹابلیزم رک جاتا ہے وہ میٹابلیک ایکٹیوٹیز رک جاتے ہیں جیسے کہ پرسن کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو یہ نیڈ میں کچھ ہم نے ایگزیمپلز کو کچھ کنڈیشنز کو مینشن کرتے ہوئے ہم نے یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھرمو ریگولیشن is essential for the life or essential vital for the metabolic activities i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو یہ question کیوں رہی ہو تو comment section پوچھئے گا انشاء لینک شوڑی میں تھرمو ریگولیشن سو لیٹے ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے till then i'll have this